نحمد و نصلی علی رسول کریم امباد میرے بھائیو اور بہنو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو فجر کے سنت کی اہمیت بتانے والا ہوں اور ایک مسئلہ ساتھ میں یہ کہ فجر کی سنت ہم کہاں پڑھیں جب نماز شروع ہو چکی ہو ہے نماز ریشٹارٹ ہو چکی ہو یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس ویڈیو کا آخر تک دیکھتے رہیں اور اگر ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو مسائل سے متعلق یا دینی مسائل کسی بھی دین کے معلومات دینی معلومات سے متعلق ریلیٹڈ کوئی مسئلہ یا کوئی بات معلوم کرنی ہو تو آپ کومنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں تو آئیے ہم مسئلہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو فضیلت بتا دوں کہ فجر کی سنت کے فضیلت بہت آئی ہے حدیث مبارکہ میں چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل میں سب سے زیادہ تاقید جو فرمائی ہے اور فجر کی دو رکعت کے بارے میں فرمائی ہے فجر کی دو رکعت سے زیادہ کسی بھی نفل میں اپنے تاقید نہیں فرمائی ہے اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے کے اونٹ کے رون دینے کا بھی خوف ہو یعنی یہ خوف ہو کہ مجھے گھوڑا یا اونٹ رون دے گا کچل دے گا تب بھی تم فجر کی سنت خوف کی وجہ سے بھی مت چھوڑنا تو ان سب احادیث سے فجر کی تاقید یعنی فجر کی سنت کی بہت زیادہ تاقید معلوم ہوتی ہے اس لئے ہم فجر کی سنت کا احتمام ضرور کریں اور دیگر سنتوں کا بھی احتمام کریں لیکن اس فجر کی سنت کا سب سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے اچھا ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ جب ہمارے بھائی مسجد پہنچتے ہیں تو مسجد میں نماز اسٹارٹ ہو چکی ہے تی ہے تب سنت کہاں پڑھیں دیکھئے سنت کسی بھی نماز کی ہو چاہے زہر کی ہو عصر کی ہو مغرب کی ہو کسی بھی نماز کی سنت ہو نفرض نماز کے سف کے درمیان میں آپ کو سنت نہیں پڑھنا ہے بلکہ سنت جو پڑھی جائے گی وہ سف کے علاوہ پڑھی جائے گی یا تو آپ سہن میں پڑھیں یا کسی ستون کے آر میں پڑھیں تاکہ سف میں خلل واقع نہ ہو کیونکہ سف کے بیچ میں سنت پڑھنا یہ سخت مکرو لکھا ہے علمائے کرام نے اس لئے یہ لحاظ رکھیں کہ ہمارا سنت پڑھنا کہیں سف کے بیچ میں نہ ہو اگر آپ آئیسے وقت پہنچتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے مثلا دو رکعت پڑھنا یہ پانچ منٹ باقی ہے تو ہم یہ زلی دو رکعت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کہیں بھی پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر نماز کا وقت ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اب اگر سف میں پڑھتے ہیں تو سخت گناہ گار ہوں گے سخت مکرو ہے لہارہ اس سے اتراز کریں